اندر یہ جو ازادی ہے رائے اس کو انڈرسٹینڈ کریں مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے دور پہ تھے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی سختیاں کی پہلے تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں میں نے کبھی مجھے ازاد میڈیا سے خوف نہیں ہوا نہیں اس کی وجہ آپ ڈرتے تاب ہیں کیوں ڈکٹیٹرز ڈرتے ہیں یا کیوں جب بھی کوئی آپ دیکھیں نا میڈلیس کے اندر جو بادشاہ تھا وہاں کوئی ازادی رائے نہیں کیوں ہیں کیونکہ وہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں لوگوں کرپ پولٹیشنز نواز شریف نے مجھے ابھی بھی یاد ہے ستانوے اٹھانوے میں ہوگا کہ وہ نجم سیٹھی کو اس نے تنقید کی اس کی کرپشن پہ اس نے اس کو بند کر کے تین دن مار پڑھوائی اور میں افسوس کرنے گیا تو ابھی یہ عمران ریاض بات کر رہا تھا وہاں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پاکستانیوں سے کال آئی جب نجم سیٹھی کو اس نے مار پڑھوائی نواز شریف نے اس نے کہا مجھے سٹروپ ٹال بوٹ سے کال آئی ہے امریکہ سے کال آئی ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا سو کیوں یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے جب کرپشن کی ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کر رہا ہوں اور یا پھر تم نے کانون توڑنے ہوتے ہیں میں نے صرف مجھے ایک ایشو ہوتا تھا دیکھیں ازادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی توہین کریں سلانڈر کریں اب میں کیونکہ انگلینڈ میں میں نے کیس لڑا ہوا ہے عدالت کے اندر ڈیفرمیشن کا تو وہاں تو اگر ازادی رائے ہے تو ساتھ پورا یہ بھی آپ کو چیک اور بیلنس ہے آپ ہر کچھ کسی کی پگڑی نہیں اچھا سکتے تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ عدالت میں جا کے اپنی اپنی عزت بحال کریں یا ڈیفرمیشن کے کیس کیس کریں بدقسمتی سے میں پرائیم منسٹر تھا میرے اوپر اسی نیجم سیٹی نے کوئی بڑی غلط باتیں رکھی میں اس کو عدالت میں لے گیا میرے دور میں تو وہ کیس لگائی نہیں تو پرائیم منسٹر کوئی اگر انصاف نہیں ملتا تو بچارے عام لوگوں کو کیا ملنا ہے سو جب آپ کے پاس ازادی آتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے میں نے جتا ٹائم برطانیہ میں گزارا اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے ازادی کے ساتھ اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے میرے ابھی عیاض امیر نے بڑی ڈیٹیلز میں اس چیز کے پر بات کی میں صرف میں اپنی ذرا ایولوشن بتاتا ہوں کہ ہم جب نائنٹیز کے اندر تماشا دیکھ رہے تھے دونوں پارٹیز آئیں دو دو دفعہ کرپشن میں دونوں کو نکالا گیا تو تب ہمارے ان دونوں پارٹیز کو دیکھ کے میرے بھی ذہن میں آیا کہ شاید کم کرپشن ہوگے کہ اگر ملٹری سے بہتر ہوگی یہ ہم نے واقعی سوچنا شروع کر دیا کہ اس سے بہتر تو ہے وہ زیاہ کے زمانے میں گروت ریٹ بھی زیادہ تھی ایکانومی بھی آگئی تھی لگ رہا تھا تب وار چیز ہے کہ تنقید نہیں تھی تو اس کے کئی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی تھی تو ہم نے بھی یہ سوچنا شروع کیا کیونکہ انہوں نے جو دونوں دفعہ کرپشن میں گئی ان کے اوپر پورے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو کیسز بنایا کرپشن کے کوئی سر امال تھا کوئی ہدائبہ پیپر ملتی مجھے یاد ہے فاروق لگائی جب وہ کیٹ اگر گورنمنٹ آئی نائنٹی سکس میں تو انہوں نے مجھے پوری فائلیں دی کہ بینظیر اور زرداری نے ڈیڑھ بلین بلین ڈیڑھ ارب ڈالر ملک سے نکال لے میں اب بات کر رہا ہوں چھانوے کی اور نواز شریف نے بھی ڈیڑھ بلین ڈالر ملک سے باہر نکال لے تو میں تو پولٹکس میں آئی کرپشن کے خلاف تھا دیکھیں اور کرپشن جو ہے نا وہ ایک سمٹمز ہے جس ملک کے اندر قانون کی بالہ دستی نہ ہو جو تو رول آف راو نہیں ہوتا وہ در کرپشن ہوتی ہے رول آف راو بھی میں ایکسپلین کر دوں کہ طاقت پار کے لیے جب تک آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے وہ رول آف راو نہیں ہے وہ پھر طاقت کی حکمرانی ہے جو جنگل کا قانون ہے تو میں نے جب دیکھا کہ یہ دو باری لے کے آئے اور دونوں آکے نواز شریف میں جتنی دیر میں پرائم منسٹر تھا اتنی اس سے کم ٹائم میں ہے اس نے سترہ فیکٹریوں بنا لیے تین سال کے اندر سترہ فیکٹریوں بنا لیے اور گورنمنٹ آہ بینکس سے کرزے لیے اب یہ جو میں فرق کیا تھا میں نے برطانیہ کا سسٹم دیکھا ہوا تھا ان کی پارلیمنٹ دیکھی ہوئی تھی ان کے پولیٹیشنز کے اوپر میں نے جو ان کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہیں جو ان کی اخلاق کیا آتا ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی تھی تو ہم چاہتے تھے ہمارا بھی ملک آگے بڑھے انہوں نے آتے ساتھی دونوں نے دونوں پارٹیز نے ملکے سارے سب لگ گئے پیسہ بنانے کے لیے تو میں آیا تھا کرپشن کے خلاف اور آپ جب مشرف کا دور آیا تو مجھے یاد ہے جنرل نمجد نے فائلن دکھائی ان کی چوری کے اوپر بتایا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے اور ہم ہم نے جنرل مشرف کی شروع میں سپورٹ اس لیے کی کہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف واقعی کرپشن ختم کرنے آیا ہے وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ کرپشن کے نام پہ ہم سارے اس کی سپورٹ کر وہ بھی پاور کے لیے آئے تھا اور انہی لوگوں کو پھر این ار او دے دیا اس نے جبکہ کسی کی رائٹ نہیں ہے کہ آپ پبلک کا پیسہ چوری ہو وہ ماف کر دیں کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری چوری کا مطلب ہوتا ہے میرا کو چوری کریں کرپشن ہے جو عوام کا پیسہ چوری کریں تو اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کی چوری ماف کرنا بہرحال اس کے بعد یہ دو آیا اور انہوں نے جو دس سال میں کیا اب جو مجھے چیز سب سے جس پوائنٹ پر میں آ رہا ہوں میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملکی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کو پرائٹ کریں گے کیونکہ مجھے جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئے سائے نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے یہ جی فرانہ انہوں نے اتنی چوری کی یہ بھی جو دور تھا ان کا دوزار آٹھ سے لے کے تب بھی مجھے وہ انمٹیر جی اس نے اتنا چوری کر لیا وہ چائنا جا کے تو اتنی کیک بیکس لے لی یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شباز یہ وہ چائنا پہنچاتے تھے کیک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے پر یہ ساری انہوں نے ان سے مجھے انفرمیشن آئی تھی اور جب میں پھر پرائیم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے مچور ہیں یہ کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں تو بعد میں پتہ جلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا وہ کبھی ایکسلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا ہم جنا آپ دیکھ رہے ہیں تماشا گالیاں ہمیں پڑھ رہی ہے کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے ہوئے لیکن ہمارا ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے رام سے کم کم از کم پندرہ بیس لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال کے اچھا اب اب جنا آپ یہ اپرل میں جو ہوا میں جو میرے ذہن میں جو شوق کہ چلیں ہم یہ نہیں کسی کو کیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھی لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے اور میں اس لیے ایک ملک میں یہ اپنے دور میں میں نے شروع کر دیا تھا رحمت اللہ عالمین آثورٹی بنا کے سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھائیں کیونکہ جو امر بن معروف ہے وہ ایک معاشرے کا کانر سٹون ہوتا ہے ایک معاشرہ جب اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو معاشرہ فائٹ کرتا ہے برائی کرپشن کو معاشرہ فائٹ کرتا ہے لیکن جب آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں کرپشن بری چیز ہی نہیں ہے چوری بری چیز نہیں ہے تو محنت کون کرے گا آپ کے معاشرے میں اگر آپ نے معاشرہ اپنا تباہ کر رہا ہے آپ کو کوئی ایٹم بوم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اخلاقیات ختم کر دیں اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں مولانا رومی کی بڑی فیمس سائیں گے اب کسی نے پوچھا مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے انہوں نے دو درختوں کا پتا ہے ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا برا درخت انہوں نے کہا جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا چھوڑ ختم کر دیتی ہے اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے اس لیے ہی جو مدینہ کی ریاست تھی وہ امر بالمعروف پہ کھڑی ہوئی تھی سارے معاشرے کو حکم کیا گیا تھا کہ آپ نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے اب میں نے انگرن کے در یہ دیکھا ہے میں امر بالمعروف پہ وہ چال رہے ہیں آپ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا ایک بڑا بہت بڑا نام تھا لارڈ جیفری آچر بڑا مارگرٹ تھیچر کا رائٹ ان ان کی پرائیم منسٹر کا رائٹ ان آدمی تھا ہر جب ان کی ساری سوشل کیلنڈر کے اوپر وہ تھا اس کی ہمیشہ اس کی اخباروں میں اس کی مومنٹس آتی تھی اس نے ایک عدالت کے اندر اس نے ایک ایک جھوٹ بول دیا کیس تھا ڈیفرمیشن کا اس نے جھوٹ بول دیا آپ سوچیں کہ اتنا تاکتوار آدمی اس نے جھوٹ بولا تین سال جیل ڈالا اسے اور جب وہ جیل سے باہر نکلا کسی گھر کوئی اسے انوائٹ نہیں کرتا تھا وہ جو اتنا پاپلر آدمی تھا اس کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا تھا عوام نے فیصلہ کیا کہ جناب اس نے غلطی کیا اور کیا کیا جھوٹ بولا اب یہاں سوچیں کہ لنڈن تو تھوڑے پاکستان بھی میں میری کوئی پراپٹی نہیں ہے اور اس کے پر پھول پھینکے جا رہے ہیں وہ جا کے ادھر جا کے وہ دوسرا والا کہہ رہا ہے یعنی کتری خط جو ایک اپنی اربو روپے کی پراپٹیز کے لیے ایویڈنس پریزنٹ کر دے اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے ملک میں ایک برنی میڈ آف برنی میڈ آف ملٹی بلینر بن گیا امریکہ کے اندر اس نے اس کے بعد اسے پتا چلا کہ جی برنی میڈ آف نے جو پیسہ بنایا تھا وہ ایک پونزی سکیم تھی یعنی ایک فراڈ سے بنایا تھا اس کے دو بیٹے تھے اور بیوی ان کو بھی نہیں پتا تھا جیسے ہی پتا چلا ان کو کہ یہ فراڈ میں پکڑا گیا جب اسے پکڑا ایک بیٹے نے خودکوشی کر لی مطلب کہ میں معاشرے میں نہیں اب رہ سکتا دوسرا بیٹا سولٹری یعنی اپنی آپ کو اس نے آئیسولیٹ کر دی اور دو سال کے بعد مار گیا بیوی نے طلاق دے دی یعنی اس کی اپنی فیملی نے اس کو ڈسون کر دیا سنگاپور کے اندر دو لیک ونیو جو سنگاپور کا بڑا سٹیٹسمن تھا دو اس کے وزیروں جب کرپشن میں پکڑے گئے خودکوشی کر لیں دیکھیں معاشرہ جب معاشرہ کرائیم فائٹ کرتا ہے تب کرائیم آپ جیتے ہیں اب میں جب تھا آپ صبح آجی فرانے نے پیسہ اُتر کر دیا اس نے اندر کر دیا کس کس کو پکڑیں گے آپ جب تک معاشرے کے اندر آپ یہ اچھے برے کی تمیز نہیں دیں گے اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اب مجھے ابھی آپ نے بات کی کہ جی دیکھیں کوئی سچ فلانے کے لیے اور کوئی سچ عمران خان کے لیے ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورننس کوئی کہہ گا کہ عمران خان کی بہتر ہے کوئی کہہ گا کہ شباز شریف کی بہتر ہے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈفرنٹ اپنینز ہیں کوئی کہہ گا کہ ایکانومی اس ٹائم میں بہتر تھی کوئی کہہ میرے ٹائم میں یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جب کوئی لوگ کرپشن کے اندر سولہ ارب روپے کی کرپشن اوپن ان شٹ کیس میں اگر ایف آئی ایک اس کا انڈر ٹرائل ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی اب وہ میری رائے اور فرق ہے اور اس کی رائے فرق ہے وہ تو اس کا مطلب کہ جب اب نواز شریف جھوٹ بول کے ارب اچھا ارب چار ارب روپے کی پروپٹیز ہیں لنڈن کے درجہ دری ہیں اس کے بیٹے نے ایڈمیٹ کیا کہ یہ بینیفیشری اونر ان پروپٹیز کی مریم نواز ہے مریم نواز جب چھوٹی تھی جب پروپٹیز نہیں اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ ہے کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو کئی لوگ لیڈر مانتے ہیں بلکہ سکیم پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ امران خان کو بیٹس کوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی جہازت دے دیتے ہیں یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دی ہے اتنے بڑے لٹیرے کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جراب امران خان وہ کیونکہ پتہ نہیں وہ اس اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے بیکوز میڈیا عوام کے اپنین کو شیپ کرتا ہے جس طرح کہ عساق ڈار جب گیا ہارڈ ٹاک کے اوپر تو اس نے جو اس کا حال کیا ہے کوئی بھی ویکنس جس میں وہ یہ جس کے اوپر کرپشن وہ نہیں جا سکتے میڈیا کے اوپر وہ چھپتے ہیں میڈیا سے یا ہاروز شام کو جن کے اوپر اربا روپائی کرپشن کے کیسز ہیں وہ جا کے بڑھا دیتے ہیں ایک بجارہ پی ٹی آئی کا معصوم سا ہے وہ بڑھا دیتے ہیں ساتھ وہ پنچنگ چل رہی ہوتے ہیں تم چھوڑ ہو تم چھوڑ ہو سب میری میری سب سے یہ جو اور اسی کے پر میں آ رہا ہوں کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا ان کی پاس کتنے سال تیس سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں سارے ان کے پاس کیسز مجھے انہوں نہیں دکھائے ہو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ان کا راستہ نہیں رہو گا اگر ملک کی فکر ہے تو کیسے آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ امریکہ کا انٹرسٹ امریکہ کی جو پولیسی ہے وہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان ہمیشہ ایک ٹیلی فون کرو تو جو کام کروانا چاہے یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسز نہیں دے رہے یا میں کہتا ہوں میں نے روس جا یہ نہیں کہ میں انٹی امریکن ہوں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا یہ انٹی نہیں ہے لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ باند کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں اس یہ مجھے ایشو ہے کہ کیسے ایک باہر سے ہمیں پتا ہے ڈانلڈو وہ تو سب کے پاس اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا پاکستان کے پاس بھی گیا ہے میرے پاس آیا فورن آفس کے پاس تو وہ تو ہمارے پاس پتا تھا کہ وہ ایک انڈر سیکٹری کہتا ہے کہ امران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو کونسکونسز ہوں گے پاکستان کے لیے لیکن میں حیران ہوں چیرمن پیٹی امران خان کا سمینار سے خطاب انہ نے کہا کہ ایک آزاد معاشرے کے اندر ہی ایک کام اٹھتی ہے آزادی صحافت ایک آزاد کام کا حصہ ہے وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں جہاں آزادی ہوتی ہے غلام انسان کے ذہن کو محدود کر دیتی ہے جب میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں تو میرا مقصد اپنی کام کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے امران خان کھاتا کیا ہے مار پہلے تو اسے کہہ رہے ہیں کہ امران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو پھر کہتے ہیں کھاتا کیا ہے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں وہ پوچھ رہے ہیں کھاتا کیا ہے کہ ان کو میری ڈائیٹ کی اتنی فکر نہیں ہے چار شباز شریف کے جو گواہ تھے ایف آئی اے کے سولہ عرب کے کرپشن کیس کے اندر چار گواہ دو مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں اس کا جو انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر ازوان ایف آئی اے کا وہ ہارٹ اٹیک سے مرا جو دوسرا انویسٹیگیٹر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن بچ گیا اور یہ کھاتے کیا ہیں پتا ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو ان کو آگے پھر کیسے ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں تو میں یہ آخر میں اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں کیا آپ کو فکر ہے اس قوم کی بلکل آز امیر نے ٹھیک بات کی آپ کو پتا ہے ملک کدھر جا رہا ہے کیا کسی ملک کی جو معیشت کا اس وقت حال ہے کیا جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی معیشت ریکاور کر سکتی ہے معیشت کیسے آپ کی ٹھیک ہوگی جب ایک ملک میں کسی کو واقعی نہیں پتا مجھے نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کہ ایک مہینے دو مہینے تین مہینے میں کیا ہوگا میں نے اگر آج معیشت اس طرح اوپر جاتی ہے دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب ملک میں انویسمنٹ ہوتی ہے نوکریہ ملتی ہے ویلت کریشن ہوتی ہے تو انویسمنٹ جو بھی انویسمنٹ کرتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ آج اگر میں پیسہ انویسٹ کروں گا تو تین چھے مہینے ایک سال کے بعد اس کو سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے اس کو سٹیبلیٹی چاہیے ہوتی ہے آگر پیسہ اس سے انویسٹ کر رہا ہے آج کون انویسٹ کرے گا اور یہ اگر یہی آپ کا خیال ہے کہ بہت بڑی ایچیبنٹ ہو گئی کہ جی وہ ابھی سعودی ریبیا سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے آ جائے گا پیسہ یو اے ای سے یا چائنا نے اس سے تو یہ تو کینسر کا علاج دسپرنس سے کر رہے ہیں آپ اگر ویلس کریشن ہی نہیں ہو رہی اور آپ کرزے لیتے جا رہے ہیں تو کرزے تو واپس کرنے ہیں آپ نے تو ڈیٹ سرویس دنوں بڑھتی جا رہی ہے ہم جب پہلا سال تھا تو جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا ٹیکس چلا گیا کرزے پہ سود دینے پہ تو سارے ملک کے لیے آدھا ٹیکس رہ گیا سو اس لیے یہ کوئی حال ہے کہ آپ سمجھیں کہ تھوڑے کرزے آگے تو چلو تھوڑا اور ملک آگے چل جائے گا حال اس کا یہ ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی میں اور پولٹیکل سٹیبلیٹی صرف آئے گی فری اینڈ فیر الیکشنز ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ صاف اور شفاف میں آج چیلنج کرتا ہوں صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی کیسے آئے گی اور پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اور ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک تو نیچے جا رہا ہے کرزے چڑھتے جا رہے ہیں حال تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں اس لیے میں اپنے نیوٹرل سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ٹائم ہے اپنی پولیسیز ریویو کریں بند کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے آپ کو ریویو کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ ملک بائیس کروڑ کے لوگ ہیں ینگ پوپلیشن ہے ساٹھ فیصد عبادی ہماری تیس سال کی عمر سے کم ہے ان کو نوکریاں چاہیے ہیں اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہوں گے اور یہ کمپاؤنڈ فیلئر کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کہیں ہم ان چوروں کو ایکسپٹ کر جائیں میں اپنی طرح سے تو کہنا چاہتا ہوں ان کے نیچے اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے میں سمجھوں کہ مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے ان چوروں کے نیچے میں اپنی زندگی گزارنی ہے شکریہ